لکڑی کو الگ الگ طرح کے کھلانوں کا روپ دے کر کبھی دیش بھی دیش میں اپنی پہچان بنانے والا پردیش کا کھلانا کندر آج اپنے استیتو کی لڑائی لڑا ہے اوڈیوگ بھی بھاگ کے تحت ساٹھ کے دشک میں پالومپور میں ستاپید کیے گئے اوڈیوگک وستار کے اندر کھلانا سرکار کی نظر انعائیت کو ترس رہا ہے ابھی کاریگروں کی نکتی نہ ہونے سے یہاں پر اتپادن لگ بگ نا کے برابر رہ گیا ہے جانکاری کے انصار 1974 سے یہ کندر ہیماچل پردیش سٹیٹ ہینڈی کرافٹ ایوم ہینڈلون کارپوریشن کے تحت کام کر رہا ہے یہاں پر مشینری تو استاپید ہے لیکن کام کرنے والے لوگوں کے ابحاو میں دھول چانٹ رہی ہیں عالم یہ ہے کہ قریب ایک دشک پورو ریٹائر ہو چکے کاریگروں کو سمیں سمیں پر بلائی جاتا ہے جس سے تھوڑا بہت کام چل رہا ہے جبکہ یہاں بنائی جانے والے کھلانوں کو رنگ کر نیا روپ دینے کا کام چتو تک شرنی کے کرمچنیوں کے حوالے ہیں جو اس سال ریٹائر ہونے والا ہے ایک سمیں تھا جب یہاں پر انیک قسم کے کھراؤں نے تیار کیا جاتے تھے لیکن یہاں اب کیول کلو دمپتی پر ہی ادھکتر کام کیا جا رہا ہے اور جو تھوڑے بہت پیر تیار ہوتے ہیں ان کو آگے بیباگ کے کیندروں میں بھیجا جاتا ہے یہاں پر سال بھر کے دوران کچھ پرسیکشن کارکرم بھی چلائے جاتے ہیں اور تھوڑا بہت فرنیچر بنا کر سرکاری بیباگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے اس کیندر میں فیلحال ایک انچارج ایک سیلمین اور دو چترسیکشنی کے کرمچاری تناہت ہیں دو چترسیکشنینیوں میں سے ایک جون میں تو دوسرا اکٹوبر میں سیوہ نویت ہونے والے ہیں کیندر کے پاس جو بھون ہے اس میں ایک درجن سے ادھک کمرے ہیں اور ہر ماہ قریب ساڑھے چار ہزار کرایا ادا کیا جاتا ہے جلد ہی یہاں کاریگروں وقت کرمیوں کی تیناتی نہیں کی گئی تو سال سماپت ہوتے ہوتے یہاں پر ماتر دو ادھکاری ہی رہ جائیں گے کیندر کے انچارج ہے راجندر پرشاہ شرما نے بتایا کہ کیندر میں انوبھاوی کاریگر نہیں ہیں آوشکتہ پر ریٹائر کرمیوں کی سیوائیں لی جاتی ہیں انوبھاوی لوگوں کی تیناتی کا مسئلہ اچھ ادھکاریوں کے سمکش رکھا گیا ہے یہ جو ٹوئی سینٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑی کیا کام کرتے ہیں کیسے کیا ہوتے ہیں آپی ٹوئی سینٹر جو ہے انیس سو پینسٹر میں پہلے قدیوب بیواغ کے تحت کاریا کراتا ہوں سن انیس سو چوتھر میں ہیمارچل پردی سرکار دوارہ ہیمارچل پردی سٹیٹ ہینڈ لوم اور ہینڈی کرافٹ کورپیشن کا گٹن کیا گیا اور تب یہ سینٹر جو نگم کو ٹرانسفر کر دیا گیا یہاں پر لکڑی کے بیوین پرکار کے کھلونے کا اتوادن کیا جاتا ہے اور جو کہ اب کم ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے کاریگر کاریگر نہ ہو گیا ہے یہاں پر کھلونے بنانے کے کاریے کے لیے ہم سمیہ سمیہ پر ایک کاریگی رہے جو کھلونے بنانے کا کام کرتا ہے اس کو پیس ریٹ آدھار پر کام کرتا ہے اس سے پیس ریٹ آدھار پر کام کرتا ہے ان کھلونوں کو جب بند کے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو کہاں بھیجے جاتا ہے بھیجے جاتے ہیں ان کھلونوں کو ہمچل پردیش نگم کی سٹریٹ ہینلوم ہینڈکرافٹ اور کورپیشن کے بیوین ایمپوریوں میں جیسے کہ سیملہ دلی بھرمسالہ کلو منڈی کے بکڑی کے لیے بھیجتے ہیں وہیں ستانی لوگوں کے انسار پالمپور ٹوائے سینٹر میں بننے والے کھلانوں کی کافی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ اتحاس بن کر رہ گیا ہے میں سن 1932 میں یہاں ٹینڈ لئی ہے میں نے دو سال کی اور اس کے بعد پھر میں کام پر یہاں پہ ہوں تو کیا کیا کام کیا جاتا ہے یہاں پہ کیا کیا یہ رکڑی کا یہ ہے یہ کلو پہ رہی ہے یہ کلو پہ بنتے ہیں اور ہریک چیز میں یہ بنتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد کلو کیا جاتا ہے یہاں پہ وہ یہ سامنے سینوں سے بنتے ہیں رکڑی کا یہ یہ حاسے بنایا جاتا ہے یہ اس کے بعد ان کا کیا کیا جاتا ہے ان کو یہ ان کا بہا ہے ان کو پھر گور مٹے جہاں ہے اس کو پھر دے جاتے ہیں پروڈکٹ میں بھیج جاتے ہیں ان کو کیسے سپلیٹر چل گیا وہاں ہریک چو بہاں پر ان کو سپلیٹر جو ابھی کل رہا ہے تلے لوگ چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتے تھے لوگ باہر سے آتے تھے پلٹک دیکھتے تھے اب وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو ہینڈ میڈ ہوتے تھے یہ تو اچھا لگتا تھا کہ یہ لکڑی کے بنے ہوئے ٹوئیز مارکٹ میں نظر آتے تھے لوگ کھریتے تھے باہر سے پلٹک آتے تھے پالمپور میں یہ چیز بنتی تھی اچھا لگتا تھا یہاں سے لوگ جو باہر جاتے تھے تورسٹ وہ لوگ بھی اپنے گھر میں لگاتے تھے اس کو کہ کہاں سے لائیں پالمپور سے لائیں اب وہ چیز ملتی نہیں ہے تو ہمارا یہ ان روز ہے کہ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے نئی برتی ہونی چاہیے